بھارت نے اپنی پوری جو اس سٹریٹیجی میں کشمیر کی تحریک کو کچلنے کے لیے روکنے کے لیے کشمیریوں کے جذبات کو دبانے کے لیے ہمیشہ سے مختلف جنگی حربیں استعمال کیے اس میں خواتین کا استعمال کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا بھی استعمال کیا گیا کیونکہ بھارت نے جو جبر و تشدد ہے وہ جہاں مجموعی طور پر اس کا نشانہ بچے بھی بنے اور بڑے بھی بنے اور ظاہر ہے اگر بڑے بنے تو اس کے نتیجے میں اس کا جو ایک اثر ہے وہ بچوں پر بھی آیا اور بھارت نے کشمیریوں کے احساب توڑنے کے لیے اس طرح کے ہتھکنڈے ہر دور میں استعمال کیے ہیں اور آج تک استعمال کرتا چلا آ رہا ہے کسی بھی جنگ کا کسی بھی تشدد کا کسی بھی شورش اور بیچینی کا سب سے پہلا جو وکٹم ہوتا ہے وہ اس کا بچہ ہوتا ہے کیونکہ بچے خود کو بچا نہیں سکتے حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کر سکتے اویرنیس نہیں ہوتی انہیں شعور نہیں ہوتا حالات کا حالات کی سنگینی کا اس لیے سب سے زیادہ شکار تو وہ ایک تو براہ راست بنتے ہیں جیسا آج ہم دیکھ رہے ہیں غزہ میں دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ہم دیکھ چکے ہیں جب بھی کولیٹرل ڈیمیج کی وہاں کوئی صورتحال بنی بھارتی فورسز کی طرف سے تو اس میں بچوں کو نقصان اٹھانا پڑا جانی طور پہ بچوں کا بہت نقصان ہوا اسی طرح پھر جب آپ کسی تشدد میں کسی جنگ میں بچے جب فوت ہوتے ہیں لوگ والدین فوت ہوتے ہیں بڑے لوگ متاثر ہوتے ہیں تو اس کا فطری اثر جو ہوتا ہے وہ بچوں پر بھی پڑتا ہے پھر ان کی پوری زندگی جو اپنے والدین سے محروم ہو جاتے ہیں ان کی پوری زندگی پھر ایک محرومی کی کیفیت میں گزرتی ہے ایک مخصوص نفسیاتی کیفیت میں گزرتی ہے تو یہ ایک نیا جو علمیہ ہوتا ہے اس کی ایک نئی شاخ ہوتی ہے کہ اس علمیے سے بچے اس انداز سے بھی متاثر ہوتے ہیں کہ جو بچے بچمن میں ہی یتیمی کا اور بے آسرہ ہونے کا ایک جو دکھ سہتے ہیں یا چرکہ سہتے ہیں پھر وہ ساری زندگی سائے کی طرح ان کے ساتھ رہتا ہے اور ایک نفسیاتی مسئلے کے طور پر یہ مسئلہ موجود رہتا ہے ان کے ساتھ تو یوں دنیا بھر میں جنگو میں جس طرح بچے متاثر ہو رہے ہیں اور جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں اسی طرح مقبوضہ کشمیر کے بچے بھی جو اس کیفیت سے جو چالیس سال سے زیادہ عشرے سے وہاں جاری ہے کہ بھارت پوری قوت کے ساتھ وہاں لوگوں پر مظالم ڈھا رہا ہے بڑی برہنہ انداز میں وہ ایک اپنی ریاستی دہشتگردی میں ملوث ہے تو اس کا جو عطاب ہے اس کا شکار ہے اس کا نشانہ ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے بچے بھی ہر انداز سے بن رہے ہیں کچھ کے تو والدین لا پتہ ہو گئے دس ہزار ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے جو سربراہ ہیں وہ لا پتہ ہو گئے ہیں تو الٹی میٹلی کچھ ایسے بچے بھی ہیں کہ جو اس کیفیت میں پروان چڑھ رہے ہیں اور ایک مخصوص نفسیاتی کیفیت کا وہ شکار ہیں اور جو شہید ہونے والے ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بھی آپ ذہنی اور نفسیاتی کیفیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں اور یہ تعداد ہزاروں میں ہے بلا شبہ تو یہ وہ وقت ہے کہ جب مغرب میں اس حوالے سے جو کام کرنے والی تنظیمیں ہیں جو جانوروں کے حقوق کے لیے کرتی ہیں جو پودوں اور درختوں کے حقوق کے لیے کرتی ہیں جو ماحولیات کے لیے کام کرتی ہیں انہیں اس جانبی توجہ دینی چاہیے تھی بدقسمتی سے مقبوضہ کشمیر کے جو حالات ہیں اس کے اس پہلو پر بین وقوامی تنظیموں نے ابھی تک توجہ نہیں دی ہے یعنی لوگوں کی کانسلنگ نہیں کی گئی ہے ان کی بحالی کا کام نہیں ہوا ان کی ذہنی اور عملی بحالی کے لیے بھی اس طرح اقدامات نہیں ہوئے جس طرح بیرونی دنیا میں جانوروں کے لیے کیے جاتے ہیں یا دوسری مخلوقات کے لیے جو کیے جاتے ہیں اقدامات پروجیکٹ شروع کیے جاتے ہیں تو یہ ایک لمحے فکریہ ہے حالات بھارت تو یہ تاثر دے رہا ہے کہ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں لیکن وہاں ایک جبر کی کیفیت ہے وہاں ایک مخصوص ظلم و تشدد ایک مخصوص انداز سے جاری ہے تو اب بھی عالمی تنظیموں کو چاہیے کہ وہ ان بچوں کو اپ لفٹ کرنے کے لیے ان کی کانسلنگ کے لیے ان کی بحالی کے لیے نہ صرف ایک اقدامات اٹھائے بلکہ بھارت کو انٹرنیشنل سطح پر اس بات کا پابند کرے کہ وہ جبر و تشدد کی جو پالیسی ہے اس میں تبدیلی لائے تاکہ اس کے اثرات جو ہے وہ کشمیر کے عام جو چھوٹے اور معصوم بچے ہیں ان کے ذہنوں پر منفی انداز سے مرتب نہ ہو سکے